نمسکار دوستو میں شمس آپ سے مخاطب ہوں لائف دائر بیدہ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی گمبیر بشے پر جو کہ آپ اور ہماری سے سے صدہ جوڑا ہوا بشے ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بچے ہوئے تیل کو دوبارہ استعمال کرنے سے ہونے والے ایسے نقصان جو کہ آپ پہلے کبھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو بہت کم ایسے بارتیے بینجن ہیں جنہیں بینا تلے پکایا جاتا ہے پوری کچوری سے لے کر سموسے پکوڑے تک سب کچھ تیل میں ہی فرائی کیا جاتا ہے تیل کے استعمال کے بینا ہمارا کھانا ادورہ ہے چاہے کوئی بھی موقع ہو شادی بیعہ یا کوئی تہوار لگ بگ ہر پرکار کے کھانے کو بنانے کے لیے تیل کا ہی استعمال کیا جاتا ہے دوستو ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کڑائی میں بچے تیل کا دوبارہ سے اپجوگ کرتے ہیں اسے سوست کی دوشتی سے صحیح نہیں مانا گیا ہے کڑائی میں بچے تیل کا دوبارہ یا کئی بار استعمال کرنا آپ کی صحت کے لیے نقصان دیائق ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو آپ یہ ہمارا ویڈیو ضرور دیکھیں تو آج ہم بات کریں گے بار بار ایک ہی تیل کو استعمال کرنے سے ہونے والے صحت کے نقصان کے بارے میں دوستو ریسرچ کے مطابق تیل کو بار بار گرم کرنے سے تیل میں اچ این ای پدارت یعنی کے بشیلے پدارت بننے لگتے ہیں یہ بشیلے پدارت تیل میں کافی ماترہ میں پائی جاتے ہیں بار بار تیل گرم ہوتا ہے اتنی ہی بار یہ بشیلے پدارت تیل میں اور زیادہ ریلیز ہوتے ہیں اور انہی بشیلے پدارت کو ٹرانس فیٹ بولتے ہیں جو کہ تیل کو بار بار گرم کرنے سے اس میں پیدا ہوتے ہیں اور ٹرانس فیٹ ہی مین بیماریوں کی جڑ ہے اور دوستو ایسی ہی تیل کو بار بار استعمال کرنے سے آپ کے پیٹ کا کینسر اور گال بلیٹر کینسر کے بہت زیادہ کیس دیکھنے کو مل رہے ہیں ایسی ہی تیل کو بار بار استعمال کرنے سے تیل میں فری ریڈیکلز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی بجا سے آپ کے شریر کا مٹاپا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے مٹاپا بہت سی بیماریوں کا گھر ہے دوستو جب ہم تیل کو بار بار گرم کر کے استعمال کرتے ہیں تو تیل میں انٹی اپسیڈینٹس ختم ہو جاتے ہیں اور بشیلے پدارت بننا شروع ہو جاتے ہیں جس کی بیعہ سے ہمارے شریر میں بیڈ کیلسٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جو گڈ کیلسٹرول ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی بجا سے ہرٹ فیلیر کے چانسس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ان لوگوں کو جو ایسا تیل بار بار استعمال کرتے ہیں دوستو ایک ہی تیل کو بار بار استعمال کرنے سے ہمارے لیبر پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے لیبر کا پھیل ہونا اور بھی لیبر کی بہت ساری بیماریاں ان لوگوں میں دیکھی گئی ہیں دوستو جب ہمارا لیبر اچھی طرح سے کام نہیں کرتا ہے تو پینکریاز بھی اتنی انسولین نہیں پیدا کر سکتی جتنی کہ ہمارے شریر کے لیے چاہیے ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈائیبٹیز کی سمسیہ بہت زیادہ ان لوگوں میں دیکھی گئی ہیں جو ایک ہی تیل کو بار بار استعمال کرتے ہیں آج کل ڈائیبٹیز ٹو کی سمسیہ بہت ہی ینگ لوگوں کو بھی دیکھی جا رہی ہے جہ سب ایسا ہی تیل استعمال کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو دوستو آپ ایک ہی تیل کو بار بار استعمال نہ کریں دوستو اس کے علاوہ ٹرانس فیٹ کی وجہ سے ہمارے نربز سسٹم پر اس کا بہت زیادہ آثر پڑا ہے جس سے بہت سی بیماریوں نے ہم کو گیر لیا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا بشے آپ جب بھی کسی بھی اپنی چیزوں کو فرائی کرتے ہیں تو سرسوں کے تیل کی اپیکشہ گریپ سیڈ آئل سن فلاور کارن آئل جیسے تیلوں میں لینولیک ایسیڈ کی ماترہ عادق ہوتی ہے اس لیے اس طرح کے تیل کا استعمال ڈیپ فرائی کے لیے نہ کریں اور آپ اس کے علاوہ دوستو کبھی بھی ریفائنڈ تیل کا استعمال نہ کریں دوستو ککنگ ایسی ہونی چاہیے جس میں سواد کے ساتھ سید کا بھی خیال رکھا گیا ہو اچھا کھانا وہی ہوتا ہے جس میں سید کے سواد اور سید کا دیان دونوں رکھا جائے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا بشے ہمارا یوٹیوب چینل لائف و دائر بیدہ سبسکرائب کریں دوستو آپ مجھے عزاز دیجئے پھر کسی روز کسی اور بشے پر آپ سے بات ہوگی تب تک کے لیے نمسکار جہن